اسلام علیکم لیئر فارمنگ ان پاکستان میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں بیوز بچھلے کافی عرصے سے میں انٹچ رہا ہوں اور آپ سے کوئی ویڈیوز بنا کر شیئر نہیں کر بایا آئے میں نے سوچا کہ میں ویڈیو بنا ہوں اور آپ سے جو کرنٹ جو اس کے لیئر فارمنگ کے جو حالات چل رہے ہیں جو ایک مارکیٹ کے جو حالات چل رہے ہیں وہ آپ سے شیئر کیے جائیں تو بیوز اس سال ریٹ چل رہا ہے پچھلی گرمیوں سے پچھلے سات آٹھ مہینوں سے وہ ماشاءاللہ اتنا بہترین ریٹ چل رہا ہے کہ پچھلے دور کے جو سیزن میں بھی اس طرح کے ریٹ نہیں ہوتے تھے جو کرنٹلی پچھلے سال دو سال کے بعد اگر کر رہے ہیں تو بیوز اس میں اس کام میں میں نے اکثر ویڈیوز میں آپ کے بھی بتایا ہے کہ جو پیشنس ہے وہ بہت ضروری ہے اب یہ دیکھیں کہ پچھلے سیزن میں کیسی حالت رہی گرمیوں میں جو ریٹ ہوتا تھا سترہ سو اٹھارہ سو سولہ سو سترہ سو اٹھارہ سو ایمان سردیوں میں بھی چوبیس سو پچیس سو چبیس ستائیس اور بہت پیک ریٹ جو ایک مہینے کے لیے رہا تھا وہ تین ہزار اکتیس سو کے لگ بگ رہا ہے تو اس میں ہوا ہی ہوں کہ خوراک بھی بہت زیادہ بوسٹ اپ ہو چکی تھی بہت مہنگی ہو چکی تھی رنڈے کا ریٹ بہت کم لگا بہت سارے لوگوں کو نقصان ہوا کافی سارے نئے فارمر جو تھے وہ اس کام کو خیر بات کہا ہے کہ چھوڑ گئے فائدہ کینکہ ہوا فائدہ انہی کو ہوا جو پروپر اس کام کو کرتے رہے اور جو اس کام میں لگے رہے میں اکثر اپنے ویڈیوز میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ جو لیئر فارمنگ کا کام کر رہے ہیں جو پچھلے دس پندرہ سالوں سے کر رہے ہیں آپ ان کو کبھی کسی سیزن میں یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ لوگ کام چھوڑ چکے ہیں کیونکہ جس کام کے گھاٹے ہوتے ہیں وہ اسی کام سے ہی پورے ہوتے ہیں اب آپ یہ دیکھ لیں کہ پچھلے سات سے آٹھ مہینہ میں جو انہوں کا ریٹ چل رہا ہے یہ ماشاءاللہ سے ایسا زبردست ریٹ ہے کہ گرمیوں میں بھی سیزن والا ریٹ رہا ہے جن لوگوں نے پچھلے سیزن میں نقصان اٹھائے ان لوگوں نے اس سیزن میں وہ اپنے نقصان پورے کیے ان کے کافی نقصان پورے کر کے لوگ کمانے والی طرف آگئے جن لوگوں نے اس سال سے کام شروع کیا حالانکہ بہت کم لوگ تھے لوگوں نے چوزہ پچھلے سال آپ یہ دیکھیں کہ چوزہ فری میں دے رہے تھے لوگ دس روپے میں پندرہ روپے میں پانچ روپے میں بیس روپے میں مطلب اس قسم اتنے تک بھی ریٹ لوگوں نے اتنا بیس بیس ہزار چوزہ آپ نے سوشل میڈیو پہ دیکھا ہوگا تیس تیس ہزار چوزہ لوگوں نے زائع کر دیا وہ اسی وجہ سے کہ حالات نظر نہیں آ رہے تھے انڈے کا ریٹ نہیں تھا خوراک مہنگی تھی تو سروائیول نہیں تھی لیکن جو اس کام میں جمع رہے جو ڈٹے رہے ان لوگوں نے ہمیشہ جو ہے وہ ان لوگوں کو فائدہ وہ آج کل دیکھ لیں آج کل کا ریٹ تالیس سو بیالی سو روپے چل رہا ہے اور جو حساب کتاب مارکیٹ کا چل رہا ہے یہ مارکیٹ ابھی گرنے والی نہیں ہے دو سے تین سے چار مہینے میرا نہیں خیال کہ یہ مارکیٹ جو ہے گیرے گی اور اگر یہی ریٹ رہتا ہے تو یہ بہت زبردست اور بہتری جو ریٹ ہے وہ اور جو تین چار مہینے یہ پچھلے پانچ چھ مہینے تین چار مہینے یہ ڈال کے اگر جس نے پورا سیزن لگا لیا ہے تو وہ ویورز ایک بار اچھے خاصت مارجن کے ساتھ سیٹ ہو جائے گا تو اس کام میں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ پیشنس چاہیئے دیکھیں اگر آپ ایک سیزن میں آپ کو نقصان ہوا ہے آپ کو اس میں ڈٹے رہیں گے تو آپ واپس آپ کو نقصان اسی کام کے اندر سے ہی آپ کا پورا ہو سکتا اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھ لیں کہ خوراک کا ریٹ بھی کنٹرول خوراک کا ریٹ کم ہے اور انڈے کا ریٹ اب زیادہ ہے تو الٹی میٹلی جائے اس میں منافع آپ کا اس میں پرافٹ مارجن جو بڑے گئی بڑے گا انڈے کی سیل جب تک دکان پہ جب تک عام بندہ انڈہ سیل جب خریدتا رہے گا تب تک انڈے کی سیل جائے وہ چلتی رہے گی آپ یہ دیکھیں کہ گرمیوں میں اس دفعہ انڈہ دس گیارہ روپے دس گیارہ روپے دکان پہ سیل ہوتا رہا اور جب یہ ریٹ دکان کے اوپر آ جاتا ہے کہ کنزیومر جب انڈہ خرید رہا ہے اس کو دس گیارہ روپے بارہ روپے گھنڈہ مل رہا ہے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ بہت اچھا ریٹ ہے یہ بہت اچھا ریٹ ہے اور اس میں جو یہ ایگ انڈسٹری ہے اس میں اسی چیز آپ دیکھ رہے اسی چیز میں میٹر کرتی ہے کہ کنزیومر جو ہے اس کو ریٹ کیا مل رہا ہے کنزیومر کی سر تک ونڈہ کتنے روپے تک گھنڈہ وہ خرید سکتا تو گیارہ بارہ روپے دس گیارہ روپے دس گیارہ روپے یہ پچھلے چھ سات آٹھ مہینے سے لے کے اب تک جو سسٹم چل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ریٹ صاحب کے بہت اچھے چل رہے ہیں اب 40 روپے آج کا سیل ریٹ ہے جو کہ بہت اچھا ریٹ ہے خوراک کے ریٹ دیکھ لیں کنٹرولڈ ہے تو کل مل آ کے دیکھ لیں کہ انڈوں کی مارکیٹ جو ہے بہت زبردست چل رہی ہے بہت اچھا مارجن جا رہا ہے بہت بہترین پروفٹ مارجن جا رہا ہے بہت یہ بات تو ہوگی مارکیٹنگ کی اس کے بعد واپس اگر فارمنگ کی طرف آئیں تو فارمنگ کا میں آپ کو کافی سارا مواد آپ کو دے چکا ہوں میں کافی ساری ویڈیوز میری ہیں جو اس کے ریلیٹڈ ہیں مرگی کی کیر کیسے کرنی ہے اس کو پالنا کیسے کافی سارے دوست سوال کرتے ہیں کہ اس میں کتنا خرچ چاہتا ہے تو میری وہ ساری ویڈیوز پڑھی ہوئی ہیں ویڈیوز پڑھی ہوئی ہیں